اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے آلو کیمہ بہت ہی ایزی اور آسان طریقے سے تو چلے آئے شروع کرتے ہیں آلو کیمہ کے لیے میں نے یہ کیمہ کروا لیا تھا اچھی طرح سے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے دھوکے چھنی میں رکھا پھر اچھی طرح سے اس کا پانی نکل گیا تھا یہ لسن اور پیاس جب ساتھ میں پکتے ہیں تو وہ گل جاتے ہیں اچھی طرح لیکن ادرک کو پیسنا پڑتے ہیں ایک چمچ ادرک اٹھا ہوا یہ شامل کریں گے سارے مسالے ڈال کے رکھنے بیش میں لال مرچ پاؤڈر ہلتی یادی چمرچ کوٹی ہوئی لال مرچ اور نمک اس بے ذائقہ پیس پتہ ڈالیں گے بچوں کو آلو کیمہ بہت پسند ہوتا ہے جلدی سے تیار ہی ہو جاتا ہے بس ہم نے اس میں ڈالنا ہے پانی پھونتے ہوئے ہم اس میں ڈالیں گے ایک اور چیز جو سیکرٹ ہے جب تک آپ میری چینل پر لائک اور سبسکرائب کرتے ہیں یہ دو ہری مرچریز میں ڈال دیں اور ہم ڈھککن بن کر دیتے ہیں اب بھی تیار ہو جاتا ہے جب تک ہم دوسرے کام شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں پانی پھوشک ہونے والا ہے اور ہم پیاز اور لسن وسن سب کچھ اچھی طرح سے گل چکے ہیں اس ٹائم پہ آکر تھوڑا سا پانی اور خوشک ہو جائے تو ہم آئی ڈالتے ہیں اس میں اب ہم اس میں آئی ڈال کے اس کی اچھی طرح سے بھنائی کر لیں گے آئی ہم نے ڈال دیا ساتھ ہے یہ دیکھیں کہ کیمہ کتنی اچھی طرح سے ہمارا بھون چکا ہے اب ہم اس میں ہری مرچی ڈالیں گے ساتھ میں ہی آلو ہری مرچی اس طرح سے آپ کارٹ کے چھانے کر لیں آلو ہمیں ڈال کی شکل میں رکھیں ہوں جب تک آلو اور کیمے کی بھنائی ہو رہی ہے آپ میرے چینل پہ لائک اور سبکرائب ضرور کریں شکل میں ہری مرچی اس میں اپنے دوا میں ڈالیں گے تمہار پیسٹ احمد کمہ نہیں کے ساتھ میں پیسٹ کیونکہ میں نے کماتر نہیں جائے وہ سا مرچی نظر آتے ہیں تولے سا پہ بچے انا نے کھاتے کیمہ دیکھیں کیمٹر کی وجہ سے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور آنچ کو دھیما کرتے ہیں یہ دیکھیں آلو بلد چکے تھیما تیار ہے اب ہم اس پر ڈالیں گے کیونکہ شروع میں آپ نے دیکھا تھا میں نے گرم مسالہ کشنی ڈالا صرف تیز پتہ ڈالا تھا اب ہم اس پر ڈالتے ہیں یہ تھوڑا سا درم مسالہ اس کو مکس کر لیں گے سوپا ہوا دھنیا کتا ہوا کالی لش بہت جلدی سے اور اب دیکھا کتنا ایزی طریقہ ہے ساتھ میں یہ ہری لش سوپا ہوا دھنیا کمہ تیار ہے بس اب ہم اسے ڈش آنٹ کرتا ہے کمہ تیار ہے بس اب ہم اسے ڈش آنٹ کرتا ہے بس اب ہم اسے ڈش آنٹ کرتا ہے